خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Welcome to This Week with Huzoor We are honoured to bring you highlights of Jalsa صلانہ قادیان 2021 On Sunday, حضرت خلیفہ المسید V عیدہ اللہ تعالی بن اسر الازیز presided over the concluding session of Jalsa صلانہ قادیان and Gini Bissell and delivered a faith-inspiring address Last Sunday, حضرت خلیفہ المسید V may Allah be his helper concluded the Jalsa صلانہ قادیان 2021 with a faith-inspiring address delivered from Islamabad The address also served to conclude the Jalsa صلانہ in Gini Bissell Prior to the concluding address, a documentary about قادیان and this year's Jalsa صلانہ قادیان was played مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے اہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لائیا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی فسبحان اللذی اخضل آ دی خدا کا ہم پے بس لطف و کرم ہے وہ نعمت کون سی باقی جو کم ہے زمین قادیاں اب محترم ہے حجوم خلق سے عرض حرم ہے خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی فسبحان اللذی اخضل آ دی مخدوش حالات کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں سے قادیان میں جلسے کا انعقاد نہیں ہو سکا پر امسال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان مورخہ چوبیس پچیس اور چھبیس دسمبر کی تاریخوں میں نہائیت ہی کامیابی کے ساتھ منقید ہوا یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے کچھ لوگوں کو یہ اس بار موقع ملا ہے وہ بڑے نصیب والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس پاک مسیح کی بستی میں آ کر دعاوں کا موقع ملا ہے یہاں کی جو مقدس جگائے ہیں ان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو روح کو تسلی ملتی ہے جو تسکین کا موجب بنتی ہے اس کی کوئی انتہانی ہے یہ بیان سے باہر ہے کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے کیا قیفیت ہے دل کی کہ ہم پھر اس بستی میں آ گئی ہیں اور جلسہ سالن میں شامل ہونی جا رہی ہے یہ دن برکتوں کے خدا کی انعیاء اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم کے ساتھ اور سیدنا حضور عمر کی خصوصی دعاوں اور رہنمائی کی تفائل امسال جلسہ سالنہ قادیان منقض کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی محلق وبا کی وجہ سے امسال جلسہ سالنہ محدود تعداد میں چھوٹے پیمانے پر منقض کیا جا رہا ہے اور مہمانوں کو رہائش کا انتظام مناسب فاصلے کے ساتھ کیا گیا ہے اور ستارہ قیام گاہیں مہمانوں کے لئے تیار کی گئی ہیں اور مہمانوں کے کھانے کے لئے دو لنگر خانے جاری کیے گئے ہیں اور ایک لنگر خانے میں پرہیزی کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور دوسرے لنگر خانے میں تمام مہمانوں کے لئے جلسے کا روایتی کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور سیدنا حضور عمر کی خصوصی شفقت کے نتیجے میں قادیان دارال امان میں روٹی پلانٹ بھی لگایا گیا ہے اور یہ روٹی پلانٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے جلسہ سالانہ کی دنوں میں چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے جملہ پروگرامز بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ تمام تقاریر کو بیٹھ کر سن رہے ہیں جلسہ سالانہ کی تمام کاروائی کا کل چھے زبانوں میں جن میں تعمیل ملیلم تیلگو کننڈ بنگلہ اور انگلیس شامل ہے رما ترجمہ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے احباب اپنی اپنی زبانوں میں تراجم سے مستفید ہو رہے ہیں یہ جلسہ اگرچہ کہ فیزیکل حاضری محدود ہے لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور انبر کی مندوری سے اور رہنمائی سے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے تمام جلسے کے پرگرام مناظر وہ سارے ہندوستان میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں اور گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پر جو ہے وہ کیا خدام کیا انسار کیا لجنان آسراج جو جلسہ گاہ میں فیزیکل طور پر جسوانی طور پر حاضر نہیں ہو سکتے وہ جلسے کے پرگراموں سے استفادہ کر رہے ہیں تو ایک نئے نظام میں ہم جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں اور آسمانی ذرائع سے زیادہ سے زیادہ حضور انبر کی رہنمائی میں استفادہ کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ عمر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ دین حق پر بنیاد ہے اس سلسلے کی بنیادی عید خودتالہ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے حضرت سید بلد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مشابہ نہیں تھا صحیح البخاری حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لئے بے شمار دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان دعاؤں کا وارث بنائے آمین سم آمین ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہی اصلی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم ہے جو ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنے کے لئے آلہ درین تعلیم ہے یہی وہ تعلیم ہے جس پر حقیقی رنگ میں اگر عمل کیا جائے تو خودتالہ کے قریب بھی کرتی ہے اور پھر اس قرب کی وجہ سے اور خودتالہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کی وجہ سے ایک حقیقی مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی ایسی رہنمائی کرتی ہے جو بے مثال ہے یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو معاشرے کہ امن و سلامتی کی بھی زمانت ہے آج کال امن و سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح دیر پا امن قائم کیا جائے مقامی سطح سے لے کر بین و لکمامی سطح تک فتنہ و فساد اور جنگوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں یہ بیماری جس نے تمام دنیا کو آج کے انجلا کے رکھ دیا ہے یعنی کوورٹ نائنٹین کی بیماری اس نے بھی دلوں کی قدورتیں دور نہیں کی قوموں کے ایک دوسرے پر فوقیت خناس قدور نہیں کیا اللہ تعالی کی اس وارننگ سے کوئی سبق نہیں انسان حاصل کر رہا اور اگر یہ اسی طرح قائم رہا جو روحیہ لوگوں کا قوموں کا تو بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے بہرحال اس وقت میں اسلام کی آمن و سلامتی کی تعلیم کے بارے میں چند پہلو بیان کروں گا جن پر اگر حقیقت میں عمل ہو تو دنیا آمن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے ایک غلط تصور اسلامی تعلیم اور تاریخ سے نواقفید کی وجہ سے یہ قائم ہو گیا ہے کہ اسلام شدد پسند مذہب ہے اور زبردستی تعلیم کی وجہ سے ابتدا میں لوگوں کو اسلام میں داخل کیے گیا اور اب بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن کریم کو جب ہم دیکھیں تو بے شمار جگہ قرآن کریم جبر کی تعلیم کی نفی کرتا ہے اور جبر سے روکتا ہے جیسے کہ فرمایا وَلَوْ شَعَىٰ رَبُّكَ لَآمَنَا مَنْ فِي الْأَرْضِِ كُلْهُمْ جَمِعِيًّا اَفَانْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يُقُونُوا مُؤْمِنِينَ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمانے میں بستے ہیں اگر سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تُو ان لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں پس اگر دنیا کو جبر سے منمانا ہوتا تو خدا تعالی یہ نہ فرماتا ہے کہ تُو لوگوں کو اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں سب کو مسلمان منا سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو پھر نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی آپ کے ماننے والوں کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو جبر سے مسلمان بنا لیں اس لئے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر ہی اس کا بدلہ لینا چاہیے لیکن یاد رکھو کہ بدلہ کینہ رکھنے اور دشمنیہ جاری رکھنے کے لیے نہیں ہیں نہ انتقام ہے بلکہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے اس بات کو میشہ سامنے رکھیں کہ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے صدا دینے سے بدلہ لینے سے یا ماف کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ماف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو ماف کر دو اور اس ماف کرنے کے عجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تشمن سے بھی دو قسم کے سلوک کی تعلیم دی ہے سزا دینے کی یا ماف کرنے کی لیکن مقصد واضح کر دیا کہ مقصد اصلاح کرنا ہے اگر ہم اس سائیٹی کا تصور کریں اس سائیٹی کا تصور کریں جہاں دشمنیاں سالوں بلکہ نسلوں تک چلتی تھی ان میں اس حکم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انقلاب پیدا کر دی ہے پھر امن قائم رکھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنایی حصول بتایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں سے مدردی کرو اب مظلوم سے مدردی تو واضح ہے کہ کس طرح کر نہیں ہے ظالم کی مدردی کس طرح کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اسے مدردی کرو بس ترقی آتا ممالک میں بھی اور ترقی پدیر ممالک میں بھی چاہے معاشرے کی بنیادی اور چھوٹی قائد کو دیکھیں یا ملکوں کے اندر مختلف قومیتوں اور رنگ و نسل کی تعلقات میں دیکھیں یا ملکوں کی سطح پر بین و اقوامی تعلقات کو دیکھیں اس چیز کی بہت بڑی کمی نتراتی ہے جو بھی فریقین ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں ہم ان قائم کرنے والے ہیں ان کا ملان ایک طرف ہوتا ہے یو اے نو بنی ہوئی ہے اس کا ملان بھی اب دیکھ لیں ایک طرف ہے یا تو مظلوم سے حصت اکم دردی کہ وہ ایک وقت میں ظالم بن جائے یا ظالم کی حصت تک طرف داری کہ مظلوم کا جیند او پر جائے پس پائدار آمن اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب متوازن رویہ ہر صدا کی با اختیار لوگ اپنائیں پس اکتوازہ فرمایا کہ بازدن گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسرے فرمایا وَلَا تَجَسَسُ نَا کیا کرو اور دوسرے کے عبتلاش نَا کیا کرو بازدنی سے انسان دوسرے کے عبتلاش کرنے کوشش کرتا ہے ایک بازدنی دل میں پیدا ہوئی اور فوری جس کے خلاب بازدنی پیدا ہوئی اس کے عبتلاش کرنے شروع کر دیئے اللہ تعالی کی تعلیم پر عمل کرنے والا بازدنی کے بجائے حسن زنی رکھتا ہے اور حسن زن رکھنے والا دوسرے کے عبتلاش کرنے نہیں سکتا دوسرے کے عبتلاش کرنے صحابہ تو اس حد تک حسن زن رکھتے تھے کہ اس کی مثالی نہیں ملتی قومی ظلموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حسن مسلمہ نے فرمایا کہ قومی ظلموں میں سے ایک اخلاقی ظلم قوم کے اخلاق کو بگاڑنا ہوتا ہے اللہ تعالی بنین و انسان کو اس سے بھی روکتا ہے اور فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ من ظلم وکان اللہ سمین علیم اللہ سار عام بوری بات کہنے کو پساند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے جس پر ظلم حسن مسلمہ نے اس کی تشریح مختلف کی ہے لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اسے بے شک اجازت ہے کہ وہ بڑھ سر عام جو جس جی میں آئے کہتا پھر ہے لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے مگر میرے نزدیک اس آیت کا اصلی مہم یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تب بھی یہ بزنزیدہ بات نہیں کہ لوگوں میں برائیاں بیان کرتا پھر ہے گویا اللہ تعالیٰ ہرے کو اس طریقے سے روکتا ہے اور فرماتا ہے اگر تو جو 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 اپنے ظلم کے خلاف شور مچاتا ہے تو جی یہ سمجھنا چاہیے کہ تو اپنے ظلم کے متعلق تو شور مچا رہا ہے اور قوم کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے جیسے اگر کوئی گندی گالیاں دینے شروع کر دے اور اس سے عورتیں گزر رہی ہوں تو اور شریف لوگ گزر رہے ہوں تو ان کو روکتے ہیں اور کہتا ہے کہ تجھے شرب نہیں آتی کہ لوگوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے تو بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ برداشت نہیں ہوتی ہیں گندی باتیں اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے شور کس بات پر مچا رہا ہے کیا اس بات پر کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے مگر تجھے اتنی سمجھ نہیں تو اپنے ظلم پر شور مچا رہا ہے اور ساری قوم پر ظلم کر رہا ہے پس یہاں مظلوم کو بھی توجہ دلائی کہ حق لینا ہے ظلم کا بدلہ لینا ہے تو متلکہ اطالعہ تک جاؤ اور فیصلے کا انصار کرو ہمیں حضرت اقدس مسئلہ علیہ السلام کے ماننے کے بعد اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے لیے اپنے ہر عمل میں نمونہ قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے امن کے حوالے سے جو باز باتیں میں بیان کی ہیں ان پر ہم لوگ خود حقیقی رنگ میں امن کرنے والے ہوں اور اس کے علاوہ جو باقی باتیں ان پر بھی اور پھر دنیا کو اس سے آگا کریں تاکہ دنیا جو اپنے خود ورزانہ مفادات کے حصول کی وجہ سے تباہی کے گڑے کی طرف جا رہی ہے اس حقیقت کو سمجھے کہ حقیقی امن خدا تعالی کے حکموں پر چل کر ہی قائم ہو سکتا ہے اور اور کوئی دنیاوی نظام اس کے پاہدار قیامے مددگار نہیں ہو سکتا امن کے نظام میں پس یہ بہت بڑی زمداری ہے ہر احمدی کی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جلسے کی برکات کو بھی شاملین ساتھ لے کر جانے والے ہوں دنیا میں ہر جگہ اس جلسے کے پروگرام کو سننے والے ایک جوش و جذبہ اندر پیدا کرنے والے ہوں اور اپنے علاقوں میں اسلام کی پاک تعلیم کی روشنی میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے بن جائیں سب شاملین کو اللہ تعالی خیریت سے اپنے گھروں کو لے کے جائے کادیان میں جو آئے ہوئے وہ بھی جو افریقہ میں بینی بساوہ میں ہیں وہ بھی اور کوئی کہیں بھی اگر جلسے ہو رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالی سب کو اپنی حفاظ میں رکھے ہم دعا کریں گے دعا میں خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی جماعت کو بھی ہر شہر سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی رنگ میں اس وہ حق ادا کرنے کی تحفیق تافرمائے جو ایک بیعت کا حق ہے حضرت مسلم نے جو ہم سے توقع کی ہے دعا کر لیں متنی محفوظ 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 جو هاں جلسا صلانا قردان 2021 ہزارت آب باکر رزیل تالا آنحل Towards the end, Huzoor, may Allah be his helper, concluded the Friday sermon with prayers for the new year and requested all Ahmadis around the world to offer tahajjud prayers and continue this blessed habit throughout the year. iPad, Prince, and female Exodus and Reiser all of the same dared for the future Moon to rise from all wasn't approved forever. Allah to God may also see Islam and date as visions the comes from all of this. اندازوں کے لئے درستے ہیں اور اندازوں کے لئے درستے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے بھی دکھائے بس بہت دعائیں کرتے ہیں نئے سال میں دعاوں کے ساتھ داخل ہوں تحجید کا بھی خاص ہے تمام کریں بعض مساجد میں ہو بھی رہا ہے باقی جہن نہیں ہے وہاں بھی کرنا چاہیے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر نہیں انفرادی طور پر بھی اور گھروں میں بھی تحجید کی نماز ضرور خاص طور پر ادا کرنی چاہیے اگل تو یہ مستقل عادت ہونی چاہیے لیکن کل سے جب پڑے ہیں یا رات رات سے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ مستقل حصہ زندگیوں کا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کی تحفیق بھی دے سب کو یہ دعائیں بھی دروشی فور استغفار کے علاوہ کسر سے پڑا کریں کہ ربنا لا تذیخ قولو بنا بعد از حدایتنا وحب لنا مل لدن کا رحمتن انہ کا انت الوحاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرح سے رحمت عطا کر یقین تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے یہ بھی دعا پڑیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی عمرنا وصبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخشتے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہر عمدی کو موسیقی